بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میدے میں جلن، درد، تضابیت، متلی، دل خراب ہونا، کھٹی ڈکاریں جسے گیسٹرائٹس کہا جاتا ہے آج کے دور میں بہت عام مسئلہ ہے کیونکہ آج کے دور میں فاس فوڈ، کول رینگز اور مسالے دار غزاؤں کا زیادہ استعمال کیا جاتا ہے جس سے میدے کے مسائل پیدا ہوتے ہیں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو پانچ بہترین چیزیں بتاؤں گی جو میدے کے تمام مسائل میں بہت فائدہ دیتی ہیں تو اس میں سب سے پہلے ہے دہی دہی جو کہ دودھ سے تیار کیا جاتا ہے اس میں پرو بائیورٹکس نام کے بیکٹیریا موجود ہوتے ہیں جو آپ کے حازمیں اور میدے کو طاقت دیتے ہیں پرو بائیورٹکس حازمیں کے مسائل جیسے اپھارا، کبز، بدحزمی اور ڈائریا میں بہت فائدہ دیتے ہیں اس لیے گیسٹرائٹس کے مریضوں کو دہی کا استعمال لازمی کرنا چاہیے نمبر دو پہ ہے سیب سیب میں پیکٹین نام کا فائبر ہوتا ہے جو میدے اور آنٹوں کو طاقت دیتا ہے اور میدے کی سوزش کو ٹھیک کرتا ہے اور آنٹوں کی انفیکشن کو کم کر کے کبز کو ٹھیک کرتا ہے اس لیے روزانہ کی ڈائیٹ میں کم سے کم ایک سیب لازمی کھانا چاہیے نمبر تین پہ ہے سانف اس میں موجود فائبر حازمیں کو بہتر کرتا ہے اور کبز کو ٹھیک کرتا ہے اس میں موجود انٹی سپاس موڈک نظام کے مسلز کو طاقت دیتا ہے جسے اپھارا پیٹ پھولنا اور پیٹ کی درد میں بہت آرام ملتا ہے نمبر چار پہ ہے پپیتہ اس میں حازمیں کے لیے انزائم موجود ہوتا ہے جسے پپائن کہا جاتا ہے جو آپ کی کھانے میں موجود پروٹین کو حضم کرنے میں مدد کرتا ہے کبز اپھارا اور پیٹ کی گیس کو ٹھیک کر کے نظام انعظام کو طاقت دیتا ہے اسی لیے پپیتے کے پاوڈر کو مختلف فوڈ سپلیمنٹس میں استعمال کیا جاتا ہے نمبر پانچ پہ ہے ادرک اس میں یہ خوبی پائی جاتی ہے کہ یہ نظام انعظام کو تیز کر کے کھانے کو جلدی حضم کرنے میں مدد کرتا ہے جس سے میدے کی جلن اور درد ٹھیک ہو جاتی ہے اور کھانا تیزی سے حضم ہونے کی وجہ سے مطلی بھاریپن کبز اور گیس سے چھٹکارہ ملتا ہے اور میدہ تندرست رہتا ہے تو اس لیے میدے کے مسائل میں یا ان مسائل سے بچنے کے لیے ان پانچ چیزوں کا استعمال روزانہ اپنے خوراک میں لازمی کریں تاکہ آپ کا میدہ صحت مند رہے اور آپ صحت مند زندگی جی سکیں تو امید ہے کہ یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں